میمن یوتھ ڈیولپمنٹ فورم بسم اللہ الرحمن الرحیم میمن یوتھ ڈیولپمنٹ فورم کی طرف سے میں جاویزہ شرف پھیرانی اپنی ٹیم میمبرز کے حمرہ ایک بار پھر آپ سامین حاضرین اور ناظرین کی خدمت میں حاضر ہیں پچھلے دھائی سال سے میمن یوتھ ڈیولپمنٹ فورم اپنے مختلف قسم کے آن لائن اور آف لائن پروگرامز کی وجہ سے سامین میں حاضرین میں کافی مشہور رہا کنگڈم وائز بھی اور دنیا بھر میں بھی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یو اے بہرین یو کے کینیڈا اور جاپان ملیشیا ان سب کنٹریز میں اپنے آن لائن پروگرامز کیے اور جن کو کافی مقبولیت رہی اور اسی کے پیشن ازر ہم لوگ حج کے موسم چل رہا ہے اور حج کے آج ہی آنا شروع ہو گا ہے حج کے حوالے سے بھی بہت سارے جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ ان کو بہت سارے مسائلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان مسائل کو حج کے حوالے سے جو انٹرڈکشن ہے ہم نے ایک بار سوچا کہ اپنے سامین کے لیے حاضرین کے لیے اس کو ڈسکس کیا جائے اس پرپس کے لیے ایک ساتھی ہیں جو ہمیشہ ایم وائی ڈی ایف کے لیے ہمیشہ حاضر خدمت رہے اور انہیں بہت سارے مذہبی پروگرام بھی کیے ہیں جامعہ نورل قرآن سے انہوں نے افتاہ کا کورس بھی کیا جناب محمد شاکر صاحب شاکر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ایک بار ہمیں پھر یہ سعادت بکشی کہ ہمارے پروگرام کو اٹین کیا اور اپنی جو بھی خدمات فرام کر سکیں گے مذہبی لیاس سے جو لوگوں کے اختوالات وغیرہ ہوں گے وہ ہم آپ سے اس دوران میں پوچھیں گے کچھ آپ اپنے حوالے سے بلکل سٹارٹ میں جو ہے بتائیں اپنے حوالے سے بھی اور حج کے جو بنیادی ارکان حج کس پر فرض ہے حج کیا ہے اس کے حوالے سے بنیادی جو ہے باتیں اب ہمیں بتائیں پھر اس کے بعد ہمارے جو میمان ہیں یہاں پہ آپ سے سوالات بھی پوچھیں گے شاکر بھائی آپ کی طرف سب سے پہلے تو ایم ایڈی ایف اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ اپنے ہمیشہ جب بھی ایسے کو پروگرام دین کے حوالے سے اپنے کوئی خدمات سراجام دینا چاہے تو مجھے بھی اس میں شرکت کی دعویٰ دی اور میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ ایک بہت عظیم اور بابرکت محفل ہے کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اشارہ دلحجہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور پوری دنیا سے حجاج کرام مکہ مکرمہ مدینہ منورہ تشریف لارے اور ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن جو حج ہے اس کو ادائیگی کے لئے ادا کرنے کے لئے وہ یہاں پر آ رہے ہیں لیکن بادوقات یہ ہوتا ہے کہ چونکہ عرصہ دراز سے ہم لوگ یہاں صدی عرب میرے رہے ہیں تو دیکھنے میں بہت ایسا ملا کہ کافی ساتھی جو کافی پیسہ خرچ کرتے ہیں دولت محنت مشکت کر کے یہاں آتے ہیں لیکن حج کے بنیادی احکامات حج کے فرائض واجبات تک معلوم نہیں ہوتے اور پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی مشکت کر کے ہاں آنے کے باوجود بھی وہ مقصود حاصل نہیں کر پاتے اور حج کے فرائض میں بھی کمی بیشونسی ہو جاتی ہے واجبات میں بھی ہو جاتی ہے پھر ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا اس کا ازالہ کیا ہے اس کا کفارہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس لئے آج اس پروگرام کا نکات کیا اور آپ کے اور آپ کی ٹیم کے توسط سے ہوا میں سب کا شکر گزار ہوں انشاءاللہ یہ پروگرام جتنے لوگ سنویں گے اور جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے جتنے لوگ حج کریں گے ان کے حج کے عمال ارکان صحیح ہوں گے تو ان سب انشاءاللہ ہمارا بھی حیث ہوگا اور آپ کی پوری ٹیم کا حیث ہوگا اور یہ صدقہ جاریہ ہے اور اسی صدقہ جاریہ میں ہمیشہ حیثہ لے دیئے کوشش کرنی شاہئے حضاق مللہ خیر بہت بہت شکریہ شاکر بھئی آپ نے مختلف طریقے سے حج کے بارے میں بتایا لیکن ابھی ہمارے حاضرین کے کچھ سوالات ہیں مہمانان کے سوالات ہیں تو میں سٹارٹ کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے سوال سے بیسیکلی آپ مجھے یہ بتائیے کہ حج کہتے کسے ہیں اور یہ کن کن لوگوں پر فرض ہے بہت بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا حج کا لفظی معنی ہے ارادہ کرنا کسی بڑی چیز کا ارادہ کرنا اور شریعت کی صلاح میں حج کہتے ہیں کہ مخصوص ایام میں یعنی جب حج کا موسم آتا ہے حج کے اشور حجوں ہوتے ہیں تو ان مخصوص ایام میں ایک خاص نیت کے ساتھ خاص عامال ادا کرنے کے لئے مشاہر مقدسہ بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ یہاں تشریف لانا اور ان عامال کو ادا کرنا یہ حج کہلاتا ہے اور حج کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا وَلِلَّهِ عَلِ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا کہ جس کی اسی طاعت اور قدرت ہو اس پر اللہ نے حج فرض کر دیا ہے حج جو ہے یہ دراصل ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے اور جو بھی شخص یعنی دائرہ اسلام میں آنا چاہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ باقی ارکان اسلام کے ساتھ حج کا بھی اقرار کرے اور زندگی میں ایک بار ہر مسلمان پر حج فرض ہے اگر وہ صاحبِ استطاعت ہو صاحبِ استطاعت سے مران صاحب کیا مراد ہے صاحبِ استطاعت کے بارے حج کس شخص شخص پر فرض ہے اور صاحبِ استطاعت کا مطلب کیا ہے حج کے فرض ہونے کے لئے چند شرائط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو اگر غیر مسلم ہے تو اس پر یقیناً حج فرض نہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ حج کرنے والا شخص آقل ہو لہذا اگر کوئی مجنون ہے پاگل ہے اور اس کی ذہنی صلاحیت اور توانائی برقرار نہیں تو اس کے اوپر بھی حج فرض نہیں اگرچہ وہ کتنا مادار کیوں نہ ہو اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بالک ہو حج کرنے والا اگر نابالک ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ تندرست ہو صحت کے ساتھ ہو وافیت کے ساتھ ہو اور پانچوی شرط یہ ہے کہ حج جانے کے لئے اس کو دشمن کی طرح سے یا حکومت کی طرح سے کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو کوئی خوف خطرہ بھی نہ ہو راستہ بھی پرامن ہو ان تمام شراج کے پائے جانے کے بعد ایک شرط اور بھی ہے کہ وہ شخص صاحب استطاعت ہو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حج کا سیزن آتا ہے اور حج کے لئے درخواستیں جمع ہوتی ہیں حج کے لئے درخواستیں جمع ہوتے وقت اس کے پاس اتنا سرمایہ ہو کہ وہ اپنے گھر سے چل کے بیت اللہ شریف جا سکے دوران حج کے جتنے بھی ایام ہو جائے گا جتنا بھی سفر کرے گا اسے دوران وہاں پر جو بھی خرچہ ہوگا وہ اپنا جیسے کر سکے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ حج سے واپسی تک اس کے گھر میں بیوی بچوں کے لئے اتنا نان نفکہ ہو کہ جس بھی وہ اپنا گزارہ کر سکے اس کو کہہ دیں صاحب استطاعت اور وہ شخص مقروض بھی زیادہ نہ ہو تو اگر ایسا شخص ہے جس کے پاس اتنا سرمایہ ہے تو اس کو شریعتی صاحب استطاعت قرار دیا ہے لہٰذا ان باقی شراط کے ساتھ اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو ایسے شخص کے اوپر حج فرض ہے ماشاءاللہ شاکر بھائی بہت ہی نہایت آسان لفظوں میں آپ نے بتایا صاحب استطاعت اور کن لوگوں پر فرض ہے ہمارے سامین کو بہت آسان رہے گا سمجھنے میں کہ کن لوگوں پر یہ حج فرض ہے اور بہت سے لوگ جو اس سے کتراتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی بانے کی وجہ سے تو یہ چیز جو انہوں نے بھی بتائیے لازمی اگر وہ اس کرائیٹیریہ پر اترتے ہیں تو دیفنیٹلی ان کے اوپر حج فرض ہے اب میں ہمارے مہمانان بھی بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ شاکر بھائی سے جو ان کے سوالات ہیں وہ ان سے پوچھیں گے